جو ہر سطح پر انسانی حقوق کی پمالیوں پر اتر آئے ہیں پوری دنیا میں جو پاکستان کی جو امیج جاری ہے ہر لحاظ سے اس امپورٹڈ حکومت نے پاکستان کے حوالے سے جو جو آتے ساتھ انہوں نے کیا کہ عوام کو تکلیف دی اور اپنے آپ کو دلیف دی اپنے چوری ڈاکو کیا ڈاکے مارے انہوں نے منی لانڈرنگ کی انہوں نے کرپشن انہوں نے کی اور وہ سارے کیسے سے انہوں نے اپنے آپ کو این آر او دے دی ہے این آر او ٹو اور اب ان کی پوری کوشش ہے اور بار بار یہ کوشش کر رہے ہیں کیونکہ سیاسی میدان میں عمران خان کا مقابلہ یہ نہیں کرپا رہے ہیں ہر جگہ انہیں شکست ہو رہی ہے پنجاب میں انہیں شکست ہوئی گراچی میں انہیں شکست ہوئی اس سے پہلے سوات میں انہیں شکست ہوئی بارہ پارٹیاں مل کے سیاسی میدان میں کیونکہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر پا رہی اس لیے کسی طریقے سے عمران خان کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کریں لیکن اس کوشش میں یہ ایک بار پھر ناکام ہوں گے پوری قوم متحد ہو کر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے عمران خان صاحب ہماری ریڈ لائن ہے اور عمران خان صاحب وہ لیڈر ہیں جو اس قوم کی خاطر ڈٹ کے کھڑے ہیں مقابلہ کر رہے ہیں جس طرح سے عمران خان نے کبھی اس قوم کو مایوس نہیں کیا انشاءاللہ یہ قوم بھی کبھی عمران خان کو مایوس نہیں کرے گی اور اس کی مثال بار بار اس قوم نے بار بار اس کا مظاہرہ کیا ہے اور ابھی بھی بہت بڑی تعداد میں فیملیز عورتے بچے یہاں پہ بنی گالا پہنچ رہے ہیں اور جو جو ہمیں سن رہا ہے آپ سب بنی گالا پہنچیں عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ پوری قوم ڈٹ کے کھڑی ہے اور یہ امپورٹڈ حکومت کو ایک میسج بھی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے عمران خان کی یہ پوری عمران خان کی سنامی ہے اور اب انشاءاللہ اس امپورٹڈ حکومت کے جانے کا وقت ہو گیا ہے یہ امپورٹڈ حکومت انشاءاللہ یہ امپورٹڈ حکومت اب ایکسپورٹ ہوگی اور پاکستان میں جمہوریت میں جمہور کی آواز کو سنا جائے گا اور جمہور نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو صرف واپس نہیں لارے اسیمبلی میں بلکہ دو تہائی اقصریت سے زیادہ انشاءاللہ عمران خان صاحب واپس آئیں گے اور پوری قوم کو عمران خان کی کال کا انتظار نہیں ہے میس کال کا انتظار ہے عمران خان نے ایک میس کال بھی دی تو پوری قوم سڑکوں پہ نکل آئے گی اب عمران خان صاحب نے پہلے بھی بڑی تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا ہے جب پچیس میں کو جو جو ہمارے کارکنان کے ساتھ ہماری پارٹی کے ساتھ عورتوں کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ جو جو انہوں نے ظلم و ستم کیا ہے اور اس کے بعد جب عمران خان اسلام آباد پہنچے تھے تو عمران خان عمران خان صاحب نے بڑی تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا پوری قوم اس وقت بھی چاری تھی کہ عمران خان صاحب آگے بڑھے لیکن عمران خان صاحب نے پاکستان کا سوچا عمران خان نے سوچا کہ یہاں معاذر آئی ہو جائے گی جو کہ ٹھیک بات نہیں تھی لیکن عمران خان نے پہلے بھی صبر و برداشت اور تحمل اور دانش بندانہ فیصلہ کیا تھا لیکن اب یہ ساری حدیں اگر کروس کریں گے پھر اس قوم کو اس قوم کی کال ہے اب اب اس قوم کی کال ہے جس پہ ہم جائیں گے اب عمران خان کی کال نہیں ہوگی اس قوم کی کال ہوگی اور آپ کے سامنے ہے کہ پوری قوم پیار ہے انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو کامیاب کریں عمران خان کو اللہ سرخدو کریں اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و عمام میں رکھے چھو بہت دو شکریہ یہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہاں پر جو ہے افواؤں کا بازار گرم ہے جب بھی اس طرح کا کوئی موقع آتا ہے تو عمران خان کہیں پر بنی گالہ سے بھاگ گئے کبھی ایسے ہوا اور یہ صحافیوں کا ایک طبقہ ملامتی ہے جو اصل میں عمران خان کی گرفتاری کے خواب سوچ رہا ہے اور روز گھنگرو توڑتا ہے آج بھی ایسی ہوا جب ورنٹ گرفتاری جاری ہوئے زہر ہے یہ انصلادہ دشک گردی عدالت کے جو سیون ایٹی اے تھی وہ دفعات ہٹا دی گئی اس کے بعد جو دیگر دفعات تھی مقدمے کی اس پر جو ہے وہ زمانت نہیں ہوئی تھی اور پولیس کا جو موقع ہے وہ تو آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن طبقہ ملامتیہ کی ایک خاتون ہے غریضہ فاروقی انہوں نے یہ خبر دی کچھ چینلز پر وہ انہوں نے کہا جی عمران خان اطلاعات کے مطابق بنی گالا سے نامعلوم مقام پر متقل ہو گئے ہیں پھر جیو نیوز نے یہ خبر دی وہ جس طریقے سے رپورٹنگ ہے آپ دیکھئے صحافت کو کس میار پر گرایا گیا اور دو نمبر صحافت کے نام پر اس وقت تو طبقہ ملامتیہ ہے انتہائی بشرمی انتہائی ڈٹائی کے ساتھ غلط خبریں فیک نیوز دیتا ہے اور پھر کہا گیا جی عمران خان تو بنی گالا سے کہیں پر پھر منتقل ہو گئے ہیں جیو نیوز نے خبر دی پھر ان کا ایک اور معلوم آدمی ہے اس نے خبر دی پھر اور لوگ دیتے رہے تو یہ پورا طبقہ ملامتیہ جو واتس اپ گروپ کے اندر ان کو ہدایات ملتی ہیں اس کے تیز کہا گیا کہ عمران خان جو ہی ورانٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں تو عمران خان بنی گالا سے چلے گیا لیکن این اس وقت عمران خان نے آج بڑا کمال کا جواب دیا ہے عمران خان صاحب نے اپنا جو کتہ ہے شیرو اس کے آگے روٹی ڈالی ہڈی ڈالی اور ان صحافیوں کو پیغام دیا کہ میں ادھر بنی گالا کے اندر ہوں اور آپ کس طرح کی خبریں دے رہے ہیں تو یہ بڑی عام ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے لیکن اب چونکہ سینکڑوں کارکنان آ چکے ہیں کسان اتحاد کے رانماؤں نے یہاں پر عمران خان سے ملاقات کرنی تھی لیکن اسی دوران چونکہ مریم نواز عصاق ڈار وغیرہ کی پریس کانفرنس ہوئی انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ اب یہ ملک ہماری چونکہ اپنی ملکیت ہے اور ہمیں ٹھیکے پر مل گئے ہیں لہذا اب ہمیں فوری طور پر عمران خان کا بنی گالا میں ریڈ مارنا چاہیے وہاں سے سائفر کی کاپی برامت کرنی چاہیے تو یہ یہاں پر جو ہے پھر ایک ہوا بنی اور اب اسلام آباد پولیس جو ہے انہوں نے جب دیکھا کہ کارکنان پہنچ گئے ہیں اور وہاں سے پولیس جو عمران خان چونک ہے اس سے نفری وہ بھی ہٹا دی گئی کم کر دی گئی اور اب یہ آیا ہے کہ چیئرمن پیٹی آئی کے لیے وارانٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں معزز عدالتِ عالیہ نے مقدمہ نمبر چار سو سات بڑا باعث سے دہشتگردی کی دفعات خارج کرنے کا حکم جاری کیا اس حکم کے بعد یہ مقدمہ سیشن کوٹ میں منتقل کیا گیا عمران خان نے سیشن کوٹ سے چونکہ زمانت نہیں کروائی ہوئی تھی تو اس وجہ سے اس صورت میں انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے اگر وہ اگلی پیشی پار پیش دیکھر اس کے باوجود چونکہ اب کارکنان کو کال دے دی گئی ہے اور آگے لانگ مارچ کی جو اناؤنسمنٹ ہے وہ بھی ہونے جاری ہے تو اس وجہ سے اب تقریباً لانگ مارچ کا جو اعلان ہے اور اس کے بعد سے جو کارکنان ہے اسلام آباد اور روالپنڈے کے یہ یہاں پر سیکیورٹی کے فرائض تار انجام دیں گے اور ممکنہ طور پر ایسی اطلاعات ہیں کہ چونکہ لانگ مارچ کا آغاز لاہور سے ہونا ہے اور ممکنہ طور پر شاید اگلے تین چار دن کے اندر اسلام آباد ہائی کوٹ کے اندر جو ہے وہ کل پرسو پیشی کے بعد وہاں سے اناؤنسمنٹ ہو اور آگے پنجاب کے اندر ہی عمران خان جو ہے وہ زیادہ قیام کریں بہرحال مختلف طرح کی اطلاعات ہیں جب اتنی بڑی تعداد کے اندر جو کارکنان پہنچے ہیں جس طرح آج ایک ٹولے نے پریس کانفرنس کی ہے اس آگڈار کی واپسی اور اس کے ساتھ ہی پھر جو کھیل کھیلا گیا ہے مریم نواز کی بریت کا اور نواز شریف کو واپس لانا ہے ملک برباد ہو جو بھی ہو ہم نے عمران خان کا راستہ رکنا ہے دیکھتے ہیں اب ہم کس طرح عمران خان کے ساتھ مل کر اس طاقت کا مقابلہ کرتی ہیں اور اس جو پورا ایک محول ہے اس کو کاؤنٹر کرتی ہیں اور کس طریقے سے کامیاب ہوتے ہیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ شباہ شریف نے کتا پالا مچو والا مچو والا شباہ شریف نے کتا پالا مچو والا مچو والا شباہ شریف نے کتا پالا مچو والا مچو والا شباہ شریف نے کتا پالا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ جی بنی گالا عمران خان کی رہشگاہ کے بیرونی مناظر اس وقت میں آپ کے سان میں رکھ رہا ہوں اور یہ تازہ ترین سیکڑوں کارکنان اس وقت پہنچ چکے ہیں اور رانما بھی جو ہے وہ اس وقت ویڈیو کیونکہ میری اپلوڈ ہو چکی ہے اور رانما بھی پہنچے ہیں تو اب پولیس نے یوٹرن لیا ہے اور عمران خان چوک سے پولیس جو بھاری نفری آ رہی تھی وہ واپس چلی رہی اور گرفتاری جو ہے متوقع نہیں ہے تیادہ